کوئی بھی دنیا میں ایسا بندہ موجود نہیں ہے جو یہ کہے کہ ہم داتا صاحب کو خدا کا شریک سمجھتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک مذہر ہے جس طرح آلہ حضرت فرماتے ہیں غوثِ عاظم امام التقا و النقا غوثِ عاظم امام التقا و النقا جلوہِ شانِ قدرت پہ لاکھو سلام فرمایا یہ اللہ کے جلووں میں سے ایک جلوہ ہے وہاں بغداد میں غوث باق جلوہ ہیں یہاں داتا لی حجویری اللہ کے جلووں میں سے چاہیے اللہ کے شریک نہیں اللہ کے شریک تو حضور پاک نہیں ہے بابا کوئی دنیا کا بندہ اللہ کا شریک نہیں ہے اور جس نے کہا کہ فلا اللہ کا شریک ہے اللہ نے واضح حکم فرما دیا فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ عَزَیْرٌ ابْنِ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّسَارَ الْمَسِيحَ عَبْنِ اللَّهِ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے فرمایا یہ ان کے اپنے موہوں کی باتیں اور جب عیسیٰ پیدا ہوئے سلام اللہ علیہہ تو فرمایا آپ اعلان کریں آپ کون ہیں تو کہا انی عبداللہ انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی الْكِتَابَ وَجْعَلَنِي نَبِيَّا وَجْعَلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَمَا كُنتُ اَوْسَانِ بِالصَّلَاةِ وَالزَّقَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا وَبَرًا بِبَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبْبَارًا شَقِيَّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَا وَلِدْتُ وَيَوْمَا أَمُوتُ وَيَوْمَا أُبْعَسُ حَيَّا میں تو اللہ کا بندہ ہوں یار میں اللہ کا شریح کا نہیں میں اللہ کا بیٹا تو دنیا میں کوئی اللہ کا شریح کا نہیں ہے